آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فباز ایلی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں میشت قراب بیڑا غرق ہو گیا ملک تباہ و برباد ہو گیا لیگی دور کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ہمیشہ ہی موجودہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا آج بھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو خراب میشت کی ہی دعائیاں دے رہے تھے مگر جب سماں نے سوال کیا کہ اگر میشت واقعی اتنی خراب ہے تو آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے بس پھر کیا تھا مفتا اسماعیل بکھلا گئے اور پھر یہ بول گئے کہ الفاظ بھی ان کے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے بمشکل جواب دیتے ہوئے وہ نوکی منطق پیش کی کہ میرے کاروبار کا ملکی حالات سے کیا تعلق اور ایسے میں ساتھ بیٹھی ہوئی مریم اورنگزیب کو تو سوال ہی بالکل عجیب لگا لقمہ دیا کہ یہ کیا سوال ہے مفتا اسماعیل تسلی بخش جواب دیتے بھی کیسے ان کا کاروبار تو دن دگنی را چوگنی ترقی کر رہا ہے سماں نے اسماعیل انڈسٹریز کی مالیاتی رپورٹس حاصل کر لی ہیں جن کے مطابق لیگی دور میں 35 کروڑ اپے کمانے والی کمپنی کا منافع خان سرکار میں ڈیڑھ عرب تک پہنچ چکا ہے کینڈی لینڈ کا نفعہ نقصان بڑھ گیا ہے نہیں اس سے ملک کے حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے وائی میں بتانوں کینڈی لینڈ کا نفعہ نقصان بڑھ گیا ہے نہیں اس سے ملک کے حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے وائی تو جناب معیشت خراب بیڑا غرق ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا لیگی دور کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ہمیشہ ہی موجودہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے آج بھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ خراب معیشت کی دعائیاں دے رہے تھے مگر جب سماں نے سوال کیا کہ اگر معیشت واقعی اتنی ہی خراب ہے تو آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے بس پھر کیا تھا مفتا صاحب بوکلا گئے حکلا گئے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا کرنے لگے مشکل سے جواب دیتے ہوئے انوکھی منطق پیش کر دی کہا کہ میرے کاروبار کا ملکی حالات سے کیا تعلق ہے اس کے ساتھ مریم رنگزیب جن کے سال ہی بیٹھی تھی نہیں ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے بھی عجیب سی منطق دی انہوں نے یہ لکھوان دیا کہ کیا سوال ہے یہ مفتا اسماعیل تسلی بخش جواب دیتے بھی کیسے ان کا کاروبار تو دن دگنی راچگنی ترقی کر رہا ہے سمانے اسماعیل انڈسٹریز کی مالیاتی رپورٹس حاصل کر لی ہیں جن کے مطابق لیگی دور میں پینتیس کروڑ کمانے والی کمپنی کا منافع خان سرکار میں ڈیڑھ عرب تک پہنچ چکا ہے لیکن ایسے میں سوال پھر بھی یہی ہے کہ آج جب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی تو اسماعیل اس میں گفتوگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت خراب ہو گئی ہے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو پھر ایسے میں صرف ان کی انڈسٹری اس کا کاروبار کیسے بڑھا ہے ان کی گفتوگو ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے حماد ازر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حماد ازر صاحب آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں مفتا اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور معیشت پر خاصی تنقید کر رہے تھے کہہ رہے تھے معیشت خراب ہو گئی ہے بیڑا غرق ہو گیا ملک کا برا حال ہو گیا لیکن ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر اتنی